اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں اسلام گارڈن میں تو یہاں پہ جو ہے آج کا ٹوپک ہمارا ہوگا بی بی سن روز اور دوسری کچھ کٹنگز آپ کو دکھاؤں گی اور تھوڑا اوور ویو بھی آپ کے لئے بن جائے گا اور ہماری جو ہے وہ آپ کو ٹپس بھی ملتی رہیں گی کہ آپ نے کس طرح کٹنگ لگانی ہے یہ بی بی سن روز تھا ہمارے پاس پلانٹ جو تقریباً ایک سال سے لگا ہوا ہے اسی چھوٹے سی پوٹس کے اندر چھوٹا سا پوٹس ہے اور ایک ہی جگ پر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے کچھ میں نے ہینگنگ کر کے لگائے ہوئے ہیں اوپر ہینکی ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ اور کچھ جو ہے وہ نیچے رکھی ہوئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا مسئلہ بندن تھا جولائی کے منت میں جولائی کا جو اینڈ ہوتا ہے نا اس میں نمی زیادہ پڑتی ہے تو اس کو زیادہ نمی پسند نہیں ہوتی جتنی وارٹنگ ہم کرتے جائیں گے یہ پلانٹ مرتا جائے گا اس کا خاص تھیان کرنا پڑتا ہے وارٹنگ کا اور شام کے ٹائم اس کو کبھی بھی وارٹ کریں اور یہ پلانٹ آپ کے پاس بنا رہے گا خراب نہیں ہوگا تو کچھ ٹینیا اس کی جو جل گئی تھی وہ میں نے کٹ کر دیا کٹ کرنے کے بعد جو آگے والی تھی نا تو آپ کو چیک کروا دوں اس طرح جو ہے وہ تھوڑی سی جل گئی تھی اور اوپر سے جو تھوڑی مرجھائی ہوئی تھی وہ میں نے نکال کے کٹ کر کے واپس دوسرے گھنگ کے اندر شفٹ کر دیا ہے کافی ساری کٹنگ لگائی ہے ابھی میرا گارڈنگ میں بہت زیادہ کام تھا ایک بار بس گارڈنگ کا کام شروع کریں تو پھر کام نکلتا ہی رہتا ہے اب میں بہت زیادہ تھک بھی چکی ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں بیوی سن روز کی چھوٹی چھوٹی کٹنگ لگا دی ہے یہاں پہ آپ کو چیک کروا دیں یہ والی کٹنگ اور یہ والی اور یہ والی تین بوٹل جو ہے وہ میں نے تیار کر لی ہیں بیوی سن روز کی تو یہ وہی یہی پر پڑا رہے گا صرف اس کو دھوب ملے گی آدھے دن کی پھر بعد میں اس کو میں چھاؤں میں رکھ دوں گی یا اسی جگہ پہ یہ پڑا رہے گا اور ہماری کٹنگ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی بیوی سن روز جو ہے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کی جو دو انچ کی تین انچ کی کٹنگ لے لیں تو پھر آپ کے پاس اس کا پلانٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا لیش کرین پتوں والا پلانٹ ہوتا ہے خوبصورت لگتا ہے چھوٹے چھوٹے سے اس کے پر پنگ کلر کے فلاور بھی آتے ہیں ایک اور ہوتی ہے ویریکیڈ میں ہوتی ہے وہ جس کے پتے تھوڑے سے وائٹ ہوتے ہیں وہ ویرائٹی میں لے کے آؤں گی پہلے میرے پاس تھی لیکن وہ خراب ہو گئی تھی تو وہ ہائی بریٹ و ہوتی ہے وہ زیادہ ہمارے پاس نہیں سروایف کر سکتی کیونکہ موسم بہت زیادہ ہمارے پاس سخت گرمی والا ہوتا ہے ٹپریجر بہت ہی ہائی ہو جاتا ہے تو وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتی یہ جو ہے سنگونیم کا بلانٹ ہے گرین پتی والا ہے تھوڑی سی پتی اس کی لمبی رہتی ہے اور یہ بھی اپنی جگہ بہت خوبصورت لگتا ہے اگر اس کو ہینگنگ باسکٹ میں آپ لگائیں تو بہت خوبصورت بلانٹ ہوتا ہے باسکٹ میں لگانے کے لئے یہ ٹپس ہے میری جو بھی اپنے گھر میں اس کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ہینگنگ باسکٹ میں اس کو لگائیں کیونکہ اس کی پتی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے لیوز اس کی چھوٹی تو نہیں کہہ س ہوتی ہے لیکن اس کا چوڑا پن تھوڑا کام ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا پتے کا شید ہے اور یہ جو ہے میں نے ابھی اس کو کٹنگ کر کے اس چھوٹی سی بوٹل کے اندر لگا دیا ہے کیونکہ پلانٹ میرے پاس جو کافی سارے محلے والی میری آتی ہیں دیکھتی ہیں تو پلانٹس لیے جاتی ہیں بائے کرتی ہیں مجھ سے تو میں بھی ایک سیٹ اپ اپنا بنایا ہوا ہے چھوٹا سا کٹ کر کر کے جو پلانٹس لگاتی ہوں تو پھر وہ میں اور سیل کر دیتی ہوں جو مناسب کی مد میں لے جائیں تو پھر ان کو میں دے دیتی ہوں تو یہ جو پلانٹ ہیں دوسروں سے بھی شیئر کرتے رہیں اور اپنے گھر میں بھی لگاتے رہیں اسی طرح جو ہے ایک آپ کو ایڈیا دے رہی ہیں جتنی بھی میری دوستیں ہیں جو گارڈننگ کا شانک رکھتی ہیں یا جن کے پاس پلانٹ لے لے کے ہم اپنے کافی سارے پلانٹ بڑھا دیتے ہیں چینل بھی بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں پلانٹ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ہر پودے کے اوپ پر اپنی ویڈیو بنتی ہے تو جو انفرمیشن آپ کو دے رہی ہیں وہ آپ کے لیے ماشاء اللہ بہت سیکسپول رہے گی اور جو بھی بہنیں میری گارڈنگ کرتی ہیں یا پلانٹ لگاتی ہیں تو زیادہ اگر مقدار میں پلانٹ ہو چکے ہیں تو پھر آپ بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ کٹ کر کے پلانٹ چھوٹے چھوٹے انہی بوٹل کے اندر یا ٹی کپس ہوتے ہیں فارغ فالتو ہوتے ہیں یا کسی دکان سے منگوا لیں تو آپ کو جو ہے وہ جو بہت ہی زیادہ مدد دیں گے گارڈنگ کرنے میں کیونکہ چھوٹے کپس کے اندر کٹنگ جو ہے وہ بہت ہی جلدی گروہ ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی کٹنگ لے کے اپنے پلانٹس کی آپ اسی طرح کا ایک مینیو بنا لیں سیٹ اپ بنا لیں ایک چھوٹا سا جس کے اندر آپ اپنی گارڈنگ کر سکتی ہیں اور چھوٹا تھوڑا بہت اپنے گھر کا نظام جو اپنے شور کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی بہت ہیلپ کر سکتے ہیں گھر میں تو یہ چیز جو ہے یہ ٹپس تھی آپ سب دوستوں کے لیے جو میں شیئر کرنا چاہتی تھی اور چھوٹی چھوٹی کٹنگز اپنے پلانٹس کی ایزی لی لگ جاتی ہے اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا تھوڑا بہت مشکل بنتا بھی ہے گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ تو لیکن محنت میں اللہ تعالیٰ نے عظمت رکھی ہے محنت بہت اچھی چیز ہوتی ہے جتنی ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پھال دینے والی ہے اور محنت کا صلح اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے تو آپ بھی جو ہیں وہ اسی طرح کٹنگ لگاتے رہے چھوٹے چھوٹے بوٹل میں اور چھوٹے چھوٹے سے جو بھی کپس ہوتے ہیں ان میں لگاتے رہے ایک سیٹ اپ بنا لیں اپنی ویڈیو بھی شیئر کریں اور آگے جو اپنی دوست ہیں ملے والے ہیں جتنی آ جاتی ہیں عورتیں دیکھتی ہیں تو ان کو شوق چل جاتا ہے کہ ہم نے بھی لگانے ہیں تو جتنی ہمارے پاس فالٹو بوٹل میں کٹنگ لگی رہتی ہے تو آپ ایزی لی ایک سو میں ڈیڑھ سو میں پچاس میں جتنی بھی آپ کو دل چاہے آپ لانٹ سیل کر سکتی ہیں تو گھر میں ایک چھوٹا سا جو ہے نرسری کا سیٹ اپ ہی بنا لیں کیونکہ گھر بیٹھے ہم عورتیں یہ کام تو کار ہی سکتی ہیں نا باہر اگر روڈ پہ نہیں نکال سکتی تو گھر بیٹھے چار پیسے اگر عزت سے کمالے تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہیں تو میری بہنیں اور بھائی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اگر میری ٹیپس اور میری آپ کو یہ انفرموشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دی اچھی گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیات نصیب کرے ہمیشہ آباد رہیں اللہ حافظ